ویری ورم ویلکم تو اللہ وی آپ سبی کا سوگت ہے سڈی ہائی پر اور آج ہم آپ کے لے کے آئے ہیں تیچنگ آف مہاتمہ گاندی یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے ایڈویسیٹر سرویسز کے لیے اور جتنے بھی اگزامن میں اس سے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے تو اس میں ہم ڈسکشن کریں گے جو بھی تیچنگز ہیں مہاتمہ گاندی کی باری باری اس والے سیکشن میں ہم لے کے آئے ہیں جو بھی پولیٹیکل فلسفی تھی مطلب جو بھی مہاتمہ گاندی کی پولیٹیکل فلسفی سے جوڑے ہوئے ان کی ٹیچنگز تھی اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور اس میں تین سیکشن ہوں گے جس میں ہم جو کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے جو سب سے پہلا حصہ ہے کہ ان کی ڈیموکریسی کے اوپر کیا ٹیچنگز دی گئی ہیں جو انہوں نے ستیگری کے بارے میں کیا کہا ہے اور جو ان کا کنسپٹ آف سوراج تھا اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو میں تو اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا پہلی بات آپ جو بھی سوال پوچھا جائے گا آپ اس کے لئے مطلب آسانی سے سوال کا جواب دے پائیں گے تو اس طرح سے ہی اس ویڈیو کو میں نے رکھا ہے تو اس میں اسی کا ڈسکشن کیا جائے گا اور اس کے باری باری کافی اور بھی حصے ہیں چار پارٹس میں آئی گی ہے کیونکہ پولیٹیکل فلسفی ہی کافی بڑی تھی تھوڑا مشکل کام تھا لیکن اس کو ہم نے کیا ہے ایک ہی ویڈیو میں لکھیا ہے اور اس سے اگلی جو چار سیکشن آئیں گے اس کے سیدھے میں بتا رہا ہوں چار وولمز میں آئیں گے پہلا ہے پولیٹیکل فلسفی کا ہے اس کے بعد جو اگلی انہوں نے سینگز ہیں اس میں ڈسکس کریں گے تو اگر یہ ویڈیو اچھی آپ کو لگی تب ہی ہم آگے کانٹینیوز وہ کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے اب بات کرتے ہیں مہاتمہ گاندی جی دیکھئے مہاتمہ گاندی کو کون نہیں جانتا سبھی جانتے ہیں سب سے پرومینٹ پرسنلیٹی رہے ہیں پورے بھارت کی اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی بھارت کو آزادی کا راستہ دکھایا اور وہاں تک لے کے گئے بھارت کو ٹھیک ہے تو اور بہت یونیک اپروچ رہی ہے مہاتمہ گاندی جی کی اور کافی یونیک پرسن تھے اپنی ہی ایک آئیڈولوجی تھی اور کافی الگ آئیڈولوجی کے تھے تو اب ان کی ہم ایک جو پولٹیکل فیلوسفی کیا تھی اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ گاندی جی کی پولٹیکل فیلوسفی کیا تھی اور وہ کیا ان کی کیا ٹیچنگز تھی دیکھئے اس پولٹیکل فیلوسفی سیکشن کو تین حصوں میں آپ بھبارت کر سکتے ہیں پہلا حصہ ہے کنسپٹ آف سوراج کا دوسرا ہے ڈیموکریسی پر اور تیسرا ہے ستیا گریہ پر ان کا کیا کہنا تھا ٹھیک ہے تو ان تینوں سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولٹیکل فیلوسفی آف گاندی جی کی اس میں انٹرڈکشن پارٹ دیکھیں اگر پولٹیکل فیلوسفی کی بات کی جائے مہاتمہ گاندی جی کی تو وہ ایک بہت ہمہان وقتیتر تھے اور ان کی جو ایک سوچ تھی پولٹیکس کو لے کر وہ ان کا سوچنا یہ تھا کہ جو پولٹیکس ہے پہلے میں تھوڑا دسکشن کرنا چاہوں گا دیکھیں جو پولٹیکس ہے ان کے مطابق ایک ذریعہ ایک مطلب ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ کوئی ایک بہت بہت بڑی چیز ہے پولٹیکس اور ان کا یہ ماننا نہیں تھا کہ پولٹیکس کے علاوہ اگر آپ جیون میں کچھ اور نہیں کر سکتے ان کا ماننا یہ تھا کہ انسان کی لائف کے لئے ہر چیز ضروری ہے پولٹیکس بھی ایک نومی بھی اور یہ پانچوں چیزیں ہی مل کر یہ آپ آگے سمجھیں گے جب ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کی ٹھیک ہے تو ان کا ماننا یہ تھا کہ ہر انسان ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے چاہے وہ پولٹیکس ہو چاہے وہ ایک نومی ہو چاہے وہ جوگراثی ہو چاہے کوئی بھی سبجکٹ ہے انسان اس سے جڑا ہوا ہے اور وہ ایک پولٹیکس کی فیلڈ کو ایک الگ فیلڈ نہیں مانتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پولٹیکس میں مطلب ایک ایز ای میڈیم انوال کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اور سب سے پہلی جو ان کی سینگ ہے اس میں یہ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں if i seem to take part in politics it is only because politics encircle us today like the coil of snake from which one cannot get out no matter how much one tries ٹھیک ہے so i wish therefore to rest with the snake ٹھیک ہے پہلی جو important teaching ہے جو saying ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو politics ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے ہر وقتی کے ساتھ کہ اس نے encircle کیا ہوا ہے مطلب جیسے ایک سام لپٹا ہوتا ہے کسی persons کے around ٹھیک ہے so اس طرح سے لپٹا ہوا ہے اور آپ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ٹھیک ہے so آپ جتنی بھی کوشش کریں اس کو آپ الگ نہیں رہ سکتے تو گاندے جی کا کہنا ہے کہ میں نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سام کے ساتھ ہی اپنا جیون بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے important saying یہ ہی تھی میرے ساتھ سے اس میں تو اس پہ آپ دھیان رکھے گا آپ سے exam میں پوچھا بھی جا سکتا ہے یہ کس نے کہا ہے تو یہ مازمہ گاندے جی کی saying ہے ٹھیک ہے ان کے مطابق جو اگر اس کو اور deeply سمجھا جائے کہ جس طرح سے اگر ہم life کی بات کریں life کو separate نہیں کیا جا سکتا air water یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اسی طرح سے social political and economic view ہر وقتی کے life میں important role ادا کرتا ہے جس طرح سے air water light life میں role play ادا کرتی ہیں اسی طرح سے تو یہ saying completely اسی کے اوپر based ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ ضرور تھوڑا focus رکھے گا دیکھیں آگے اس میں گاندی جی کے بارے میں یہی mention کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے گاندی جی پرباوت تھے religion سے بھی ٹھیک ہے اسی میں آگے introduction part میں یہی discuss کیا ہوا یہاں پر دیکھیں کہ جو گاندی جی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے میں نے discuss کیا کہ پانچوں سے separable جیسے life water air سے separable نہیں ہے ان separable ہے اسی طرح سے انسان جو ہے وہ society politics economics ان ساری چیزوں سے جڑا ہے اور وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا اور اسی وجہ سے جو پہلی saying تھی جو ان کی کہنا تھا وہ میں نے discussion کیا دوسری جو important بات انہوں نے اپنے جیون کال میں کہی ہے وہ یہ کہا ہے جو politics ہے اور religion ہے ٹھیک ہے دونوں بہت گہرا سمبند رکھتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک سیما ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ جو religion ہے وہ اتنا بھی deeply نہیں چلا جائے کہ وہ مطلب ایک superstition یا ڈھوگ کی اور پڑ جائے لیکن کسی بھی وقتی میں جو بھی جڑا ہے اس کے اندر اپنے دیش کے پرتی کچھ اچھا کام کرنے کی نشتہ ہونی چاہیے اور جس طرح سے سچائی اور بھگوان کی تلاش کرتا ہے انسان اسی طرح سے اسے religion religiously ہو کر اپنے دیش کی سیوا کرنی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں political brevet of religion is absolute dirt ever to be shunned جس میں وہ کہتے ہیں politics concern nation and that which concerns the welfare of nation must be one of the concern of a man who is religiously inclined in other words a seeker after god دیکھیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وقتی politics join کرتا ہے جو بھی کرتا ہے politics میں جو main concern ہونا چاہیے وہ دیش کے لئے ہونا چاہیے اور دیش کی بھلائی کے لئے ہی اس میں کاری کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور جسی کو religiously inclined مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے religious سب کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی superstition یا پورا blind belief ٹھیک ہے تو تھوڑا سا contradictory لگتا ہے لیکن اس کو دھیان سے سمجھا جائے تو بہت easy ہے تو اس سینھ کے بارے میں دھیان رکھے گا politics concern nation and that which concern the welfare of nation must be one of the concern of man who is religiously inclined in other words a seeker after god and truth تو کس کے شبد ہیں یہ مہاتما گاندی جی کے شبد ہیں تو یاد رکھے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا رام راجے related کیا ان کے thoughts تھے اور وہ کیا سمجھتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں جو important بات ایک اور تھی کہ مہاتما گاندی کی ایک اور سنگ تھی for me there is no politics without religion not the religion of the superstition and the blind religion that hates and fight ٹھیک ہے ان کا یہ ہی کہنا تھا کہ جو politics ہے وہ without religion possible ہی نہیں ہے اور religion کا یہاں پر یہ مسئل نہیں ہے جیسے میں نے mention کیا کہ superstition یا blind religion کرنا یا hate اور کسی سے نفرت کرنا کیونکہ اس سمیں ہندو مسلم تھے بہت زیادہ مطلب آپ کو پتا ہے issues تھا that time ٹھیک ہے اور ابھی آج بھی ہم اس بات پر discuss کرتے ہیں کبھی کار لیکن اس سمیں جو problem چل رہی تھی ہندو مسلمان کے بیچ میں اس کو شاند کرنے کے لیے یہ ان کے دورہ کہا گیا تھا ٹھیک ہے جو ان کا ماننا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایک concept دیا ہے political idea جو تھا according for اور رام راجے کے لیے ٹھیک ہے اور ان کا جو main moral principle یہ تھا کہ رام راجے سے ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ پہلی جو شبد انہوں نے کہا کہ I do not mean ہندو راج I mean by رام راجے is the divine راج the kingdom of god and رام راجے of my dreams interests equal rights alike to prince and the pampers دیکھیں ان کا کہنا تھا رام راجے رام راجے سے کئی لوگوں نے اس سمئے یہ سوچا کہ رام راجے کا مطلب ہندو سماج کے related ہے لیکن ایسا نہیں تھا گاندی جی نے اس کو صاف کرتے ہوئے مطلب clear کرنے کے لئے یہ کہا جو میں کہ رام راجے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو وں کا راج ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کا رام راجے سے یہ مطلب تھا کہ یہاں پر شاشن ہوگا وہ ایک طرح kingdom of god کی طرح رام راجے کا مطلب ہے equality quality ہونی چاہیے جو weaker section ہے اور rich section ہے ان دونوں کی بیچ میں کوئی بھی difference نہیں ہونا ہر کوئی اپنی بات رکھ سکے ہر کسی کو benefit پہنچے جو بھی policies ہوں سرکار کی تو اس پہ ضرور دھیان رکھے گا جو انہوں نے کہی ہے i do not mean hindu راج دیکھیں اب ہم بات کریں جو پہلا پوئنٹ ہے اس میں concept of سوراج کا دیکھیں جو سوراج جو پشٹ مطلب تھا گاندی جی کے اکارڈنگ کی جو ان کے moral principle ہیں اس کے دہت انہوں نے سوراج کے بارے میں کہا کہ سوراج کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ political independence هو مطلب ان کا کہنا تھا کہ صرف جھنڈا فیرا دینے سے دیش ازاد نہیں ہوتا ہے یا آپ کانفرنس میں کر کہ دیا جائے دیش ازاد ہو گیا ان کا ماننا یہ تھا کہ جو ازادی ہے جو سوراج ہے جو بھارت کو ملے گا وہ صرف traditional values of انڈیا کے اوپر ہی ملنا چاہیے جو traditional values ہیں بھارت کی اس کے تحت ملنا چاہیے اور سوراج کا سپسٹ مطلب تھا ان کے اکارڈنگ کی self rule self rule سے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی لوگ ہیں بھارت جنہوں نے participation کیا ہے ازادی کی لڑائی میں اور جنہوں نے کوشش کی ہیں کہ جو دیش ازاد ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا system بنے جس سے پورے دیش کو فائدہ ہو ٹھیک ہے اور ان کی بھی باتیں سنی جائیں ٹھیک ہے ایک طرح سے تو system اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جس میں جو people ہیں لوگ ہیں وہ بھی participation کر سکیں اور وہ اپنا نیتہ چند سکیں اور وہ انڈید یہاں پر آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف political independence لے کے ہی ہم مطلب سوراج نہیں مان سکتے جب تک جو بھی لوگ participate کئے ہیں ہن ہر وقتی کے لئے کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے اس کی values جو بھی economic ہیں political ہیں social values ہیں جو بھی وقتی سوچتا ہے اس کو پورا آزادی ملے اس چیز کی اور وہ اپنی بات رکھ سکیں تو اس طرح سے ان کو سوراج کو سمجھایا ہے اب ہم نظر ڈالیں گے democracy بھلا بھلا ہو اس تو ضرور comment box میں comment کی جی گا اور اس کو میں mcq format میں بھی لے کے آوں گا جلدی لیکن پہلے ضرور ہی تھا آپ لوگ کچھ reading کریں important تھا اگر آپ کوئی پسند آیا تو ضرور comment کریے گا آج کے لئے اس